بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو بھائیو آج آپ کا بھائی آذر ہے جی ایک نئے لیسن کے ساتھ آج کا لیسن ہوگا جی ہمارا ٹین نمبر ٹین لیسن ہے جی تو اس کا پارٹ ون ہی کریں گے کیونکہ لیسن لمبا ہے تو لیسن اس کا جو اب وہ پارٹ ٹو بھی کریں گے ایک چھوٹی سی بات ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بہت خوشی ہو رہی ہے لوگ میسیجز کر رہے ہیں جو میرے ٹک ٹوک کے سٹوڈنٹس نے میسیجز کی ہیں کہ سہرام تو چار چار پانچ پانچ دفعہ جو ہے وہ فیل ہوئے ہیں کامیاب نہیں ہو پا رہے تھے آپ کا لائیو سیشن ٹک ٹوک پہ دیکھا آپ کی ویڈیوز یوٹیوب پہ دیکھی تو بہت ہمارے لیے الفل ہوئی ہے اور ہم لوگ پاس ہوئے ہیں تو کوئی بات نہیں گائز I'm here to help you میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ خاص طور پر جو لوگ کامیاب نہیں ہو رہے اٹمٹ کر چکے ہیں تو ان کے لئے یہ ویڈیوز بناتا ہوں سیشنز لے کے آتا ہوں تاکہ آپ اپنی تھیوری پاس کر سکیں پھر اس کے بعد آپ کا پریکٹیکل ہوتا ہے پریکٹیکل کیلئے بھی کافی سارے ٹپس چاہیے ہوتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ ڈرائیونگ لائسنس لے لیتے ہیں لیکن ڈرائیونگ لائسنس نئے ڈرائیور ہوتے ہیں لینے کے بعد بھی کافی ساری مشکلات ہوتی ہیں کہ آپ کے لائسنس پر پوائنٹ نہ آ جائیں یا کچھ ایسی ڈرائیونگ نہ ہو جس سے آپ کا لائسنس بین نہ ہو جائے ہمیشہ آپ کا بائی موجود ہے آپ کی ہیلپ کرنے کے لئے کوئی بھی پریشانی ہے کوئی بھی بات سمجھ نہیں آتی تو ضرور اپنا فیڈبیک ویڈیو میں دیا کریں نئے آنے والے دوستوں کو ویلکم جلدی سے سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن لازمی پریس کیا کریں تاکہ مزید اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو مجھے بھی بہت خوشی ہو رہی ہے جی کہ جو لوگ پاس ہو رہے ہیں اور میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ جتنا ڈیپ لی تھارولی آپ لوگوں کو سمجھا سکوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں اور تیاری کرنے میں آسانی ہوں تو دیر کیے بغیر چلتے ہیں لیسن نمبر ٹین کی طرف جی دیکھتے ہیں آج کا لیسن کون سے اور اس کے کتنے کوئیسٹن ہیں تو چلتے ہیں جی اپنی لیپ ٹاپ کی سکرین پہ تو جی دوستو ہم آگئے ہیں جی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹاپک ٹین رول آف تی روڈ جی بہت امپورٹنٹ ہے سارے لیسن ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں لیکن کچھ لیسن بہت امپورٹنٹ ہیں جن کو فالو کرنا لازمی ہوتا ہے صرف تھیوری اور ڈرائیونگ کے لیے نہیں اس کے بعد بھی جب آپ کو لیسنس مل جاتا ہے تو بھی آپ کو کام آتے ہیں تو چلتے ہیں اپنے پہلے کوئیسٹن کی طرف اور شروع کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ویڈیو میں نہیں ہوگا اس کا پارٹ ٹو میں بھی بناوں گا آج پارٹ ون اپلوڈ کرتا ہوں اور انشاءاللہ پارٹ ٹو بھی جلدی ہی آئے گا تو چلتے ہیں اپنے شروع کرتے ہیں یہ خطرناک کیوں ہو سکتا ہے سائیڈ روڈ سے وہ مین روڈ میں آپ رویس کر رہے ہیں تو بلکل جب آپ سائیڈ روڈ سے مین روڈ میں جو ہے وہ ریورس کریں گے تو ہمارا بیو جو ہے وہ ریسٹرکٹڈ ہو جاتا ہے بلوک ہو جاتا ہے دوستو ٹھیک ہے جو آپ درست ہے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں جی اگلے سوال ہے آپ اپنا سیٹ بیلٹ جو ہے وہ کب نہیں بان سکتے یا کب گاڑی چلا سکتے ہیں ویڈاوڈ سیٹ بیلٹ جی ٹھیک ہے جب آپ نے پیچھے میں نے ورز لگایا ہوا ہے ٹھیک ہے تو وہاں پہ آپ کو سیٹ بیلٹ بننے کی ضویعت نہیں ہے جو آپ درست ہے مووینگ ٹو دی نیکس قیسچن دوستو اگلے سوال ہے ویچ ویکلز موشت لائکلی ٹو ٹیک این این یویل کورس اٹھ اراؤنڈ بول جی اسٹیٹ کار ملک فلو ڈلیبری وین ویکل جی ویچ ویکل موشت لائکلی سادہ اس کو کر دیتا ہوں کون سی گاڑی ہے جی کہ رونڈ بول میں جو ہے وہ رونڈ بول لینے میں ٹائم لیتی ہے وہ یہ پوچھ رہے ہیں سادہ الفاظ میں تو بڑی گاڑی جی لونگ ریکل جو ہے وہ ہمیشہ رونڈ بول میں جو ہے وہ ٹائم لیتی ہے ٹارن ہونے میں یا رونڈ بول لینے میں جو آپ درستہ جی مووینگ ٹو دی نیکس قیسچن اگلا سوال دیکھتے ہیں جی آپ کو کیا کرنا چاہیے جی آپ ٹریکٹر کو ٹریکٹر کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ شور نہیں ہیں کہ یہ سیف ہے یا نہیں ہے تو کیا کریں گے دوسری گاڑی کو فالو کریں گے جیسے وہ ٹریکٹر کر رہی ہے سونڈی اور آرن تو میک ٹریکٹر دیور پول آور سپیڈ پاس فلیشنگ یور لائٹ سٹے بیانڈ ایٹ ایٹ آپ جی پیچھے ہی رہیں گے اگر آپ کو کوئی شک ہے جی کہ میں ٹریکٹر کو جو ہے وہ آور ٹیک نہیں کر پاؤں گا یا روڈ نیرو ہے جو بھی کنڈیشن ہے تو آپ شور نہیں ہیں تو آپ سٹے بیانڈ پیچھے ہی رہیں گے موونگ تو دی نیکس قویسچن اگلا سوال ہے جی یور ڈرائیونگ ان دی رائٹ ہینڈ لائن آفی ڈیول کریج ویڈ ویڈ شوڈ اگلا سوال ہے جی یہ لائن آگے ریڈ ہے تو اس کا مطلب ہے یہ لائن کلوز آجی ٹھیک ہے تو کیا کرنا ہے keep it in the land until you read the queue move to the left immediately جلدی سے لیفٹ ہو جائیں گے wait and see which land is moving faster move to the left in good time جی تو ہم لیفٹ ہو جائیں گے good time یہ نہیں ہے کہ آگے پھر جب لائن ختم ہو رہی ہے پھر آپ انڈیکیٹر لگائیں رش کریں تو نہیں اچھے وقت میں یہ آپ نے جو ہے وہ سائن بورٹ دے کہ ایک دم لیفٹ ہو جانا ہے ٹھیک ہے جی جو آپ درست ہے اگلا سوال اگلا سوال ہے جی you are turning right at a cross road جی آپ cross road بھی turn right کر رہے ہیں oncoming driver is also turning right اگلا driver بھی ہے جی وہ بھی right ہی کر رہا ہے ٹھیک ہے what's the advantage of turning behind the oncoming vehicle جی تو کیا فائدہ ہوتا ہے جی oncoming traffic جو ہے وہ اس کے پیچھے turning right کرنے کا جی you will have the clear view of the any approaching traffic you will use less fuel because you will have more time to turn you will be able to turn without stopping جی تو جب اگلی گاڑی turn کر لے گی جی تو ہمیں clear view نظر آئے گا آگے سے ٹھیک ہے جی you will have clear view of any approaching traffic جو آپ درست ہے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں اگلا سوال ہے جی a cycle landmark by a solid white line is in operation what does this mean for a car driver یہ سائیکل ہے جی نشان بنا ہو ہے solid line بھی یہ آپ دیکھیں گے road کے اوپر ٹھیک ہے اس کا کیا مطلب ہے car driver نے کیا کرنا ہے جی they may park in this land وہ اس land میں پارک کر سکتا ہے گاڑی والا they may park drive in this land at any time کسی بھی وقت چلا سکتے ہیں جی they may use the land when necessary جی they must not drive along the land جی they must not آمنے جی اس سائیکل والی لین میں کبھی بھی گاڑی نہیں چلا نہیں دوستو ٹھیک ہے یہ سائیکل ہے تو سائیکل چلے گی جواب درست ہے اگلے سوال کی طرف چلنے next question what should you do if the ember lights come on and warning sounds while you are driving over a level crossing level crossing کے اوپر سے گزر رہے ہیں جی تو کیا کرنا چاہیے اگر sound ہو رہا ہے جی warning sounds ٹھیک ہے on get everyone out of the vehicle گاڑی سے جلدی سے نکل جائیں جی stop and reverse back رکھیں اور گاڑی کو پیچھے کر لیں جی crossing سے keep going and clear the crossing گزر جائیں جی crossing سے stop immediately and use your acid warning لائٹ تو keep going جی warning یہ sounds ہو رہے ہیں warning لائٹ بھی امبر پہ ہے بھی تو ہم نکل جائیں گے ٹھیک ہے جی رکنا نہیں جو آپ درست ہے moving to the next question اگلا سوال ہے جی you see these double white lines along the center of the road when may you park on the left فاصلے کے ساتھ ساتھ ہیں تو if the lines need to broken when there are no yellow lines to pick اور یہ اکثر جی village سائیڈ پہ ہوتی ہیں گاؤں والے سائیڈ پہ جو ہے نا بیک کے سائیڈ پہ سائیڈ پہ فٹ پات نہیں ہے ٹھیک ہے دونوں طرف آپ دیکھ سکتے ہیں صرف لائنز ہیں تو آپ جی to pick up or set down پسنجر بس ہوتی ہے اکثر چھوٹی گاڑی ہیں وہ پسنجر کو اٹھاتی یا ڈراب کرتی ہیں تب آپ رکھ سکتے ہیں جی جو آپ درست ہے moving to the next question اگلا سوال ہے جی you are traveling on a motor way in England when must رکھ گا traffic officer تو ہم رک جائیں گے جواب درست moving to the next question جی اگلا سوال what's the speed limit for a car towing car one dual carriage way بہت important ہے جی پہلے ادھر motor way آتا تھا ٹھیک ہے آپ dual carriage way آگئے ساتھ ہی آگیا for a car one کے آپ نے اپنی گاڑی کے پیچھے car one باندھ ہو ہے یا trolley باندھی ہو ہے تو آپ کی گاڑی کی speed کیا ہوگی 50 40 70 یا 60 تو 60 کر لیتے ہیں ٹھیک ہے dual carriage way پہ ہے پیچھے car one بھی باندھ ہوا ہے تو جواب درست ہے جی moving to the next question اور یہاں اسی question پہ رہتے ہیں اگر car one نہیں باندھ ہوا تو dual carriage way ہے تب speed کیا ہوگی وہ سوال بھی آگے 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 چلتے ہیں یہ خاص خیار رکھنا ہے کہ جب آپ car one باندھ ہے تو car car motorcycle ہوگی تو car carriage way dual carriage way کیا سوال motor way سوال 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 دیپلی یاد signal you to stop کون ہے جی authorized آپ کو signal دے سکتا ہے جی کہ رک جاؤ موٹس سائکلس pedestrian police officer بہت آسان ہے police officer جو ہے آتھورائز ہے آپ کو رک سکتا ہے next question اگر سوال جی where should you park your vehicle at night جی رات کو آپ نے گاڑی کھا پارک پارک کرنی چاہیے پولیس station in a quiet road on a red road in a well light area جی جہاں بہ اچھی خاصی روشنی ہو اچھا area گاڑی نظر آ رہی ہو اندھیر میں پارک نہیں کر دی نہیں جواب درست جی moving to the next question اگلا سوال جی other than direction indicators how can you signal ہم کیسے اشارہ دے سکتے ہیں to other road users by using brake lights by using slide lights by using fog lights by using interior lights تو جی ہم brake lights سے بھی اشارہ دے سکتے ہیں اگر آپ driving میں ایک سپارٹ ہے تو بھائی using brake lights درست جی moving to the next question اگلا سوال what must you روڈ ورک ہو رہا انہوں نے temporary speed limit display کی ہوئی ہے تو کیا کریں گے obey the speed limit but only during rush hour ignore the speed display limit use your own judgment تو جی ہم جو speed limit لکھی ہوگی اسی کو obey کریں گے sorry guys سب درست جی moving to the next question i am feeling not well لیکن بہت زیادہ messages آ رہے تھے جی کہ next lesson upload کریں تو so ہم here you parked in a busy high street جی آپ نے busy street میں park کی ہے what is the safest way to turn your vehicle around آپ نے اپنی گاڑی موڑ نہیں ہے so you can drive in the opposite direction میں جو آپ اچھلا سکتے ہیں turn around in the quiet side road drive into the side road and reverse ask someone to stop the traffic carry out on a u turn so جی ہم quiet side road پہ turn around کر لیں گے ٹھیک ہے جو آپ درست ہے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں جی next سوال what's the meaning of this sign بہت easy ہے آپ لوگوں کو پتا ہو چاہیے یہ سائن ہی دیکھیں تو آپ کو پتا ہو national spirit limit ہے ٹھیک ہے national spirit limit supply ہوتی ہے جو آپ درست ہے اگلا سوال کرتے ہیں جلدی جلدی کرتے ہیں لیسن لمبا ہو جاتا ہے you are driving on a busy main road what should you do if you find that you are driving in the wrong direction آپ جی بیزی main road پہ drive کر رہے ہیں کیا کرنا چاہیئے اگر آپ کو پتا چلتا ہے جی کہ آپ تو wrong direction میں ٹھیک ہے turn into a side road on the right and reverse into the main road make a you turn make three points turn around in the side road آپ turn around کر لیں side road پہ نکل جائیں ٹھیک ہے وہاں پہ you turn یا reverse نہیں مارنے شروع کر دینے turn around in a side road جی جو آپ درست آجی moving to the next question اگلا سوال جی where is the safest place to park your گراج بیزی روڈ گراج جی آپ کو پتہ گی گراج جی وہ ایک safe place ہوتی ہے پارکنگ کے لئے جو آپ درست جی moving to the next question اگلا سوال what's the national speed limit سنگل carriage way road for cars and motorcycle آگیا نا جی سوال دیکھیں پہلے سوال پڑھنا کہ پوچھ کدھر کر رہا ہے اب سنگل پوچھ رہا ہے پہلے dual carriage way پوچھ رہا تھا اب سنگل carriage way پہ آگیا جی سنگل carriage way road for cars and motorcycle سنگل carriage way پہ آپ کی speed limit should be 60 ہونی چاہیے میرے خیال کے مطابق بلکل جی سنگل way پہ تھوڑا سا confused ہو جاتا ہوں کیونکہ بہت زیادہ confusing question ہے حالانکہ میں اتنی زیادہ تیاری کر گی آتا ہوں اس کے باوجود لیکن آپ نے سوال غور سے پڑھ رہا ہے اب یہ پوچھ رہے سنگل carriage way ٹھیک ہے جی motorcycle اور car کی 60 ہوتی ہے جی next question اور اگر یہاں پہ dual carriage way ہوتا تو پھر 70 ہو جاتی next question اور اگر motor way ہوتا تو بھی 70 ہوتی جی آپ کیا کرنا چاہیے رات کو پارک کی ہے اور وہ روڈ جو ہے وہ 40 مائل پار آور سپیڈ لیمٹ کی ہے تو کیا کریں گے پارک فیسنگ دی ٹریفک لیو پارک گی سویچ لائٹ لائٹ سویچ آن کردی نیگ درست آن سوال ہے جی سنگل کیریج وی روڈ ہے اس سنگل سنگل کیریج سویچ سویچ چلیں جی ایک اور بہت جو بہت امپورٹنٹ سویچ سوال سوال سمجھتے ہیں سنگل کیریج سنگل کیریج وی کا پوچھ رہے جی روڈ ایز سائن کہ یہ سائن لگا ہو ہے جی سنگل کیریج وی پہ زیادہ سے زیادہ سپیڈ کتنی کی اجازت ہے فور ایک کار کے لیے ٹرائلر اس ساتھ ٹریلر بھی باندھ ہو ہے تو کیا ہوگی جی تیس چالیس پچاس ساٹھ تو پچاس ہونی چاہیے جی کیونکہ اس کی کار کے ساتھ جو ہے وہ ٹریلر بھی باندھ ہو ہے سنگل کیریج وی کی سپیڈ وی سکسٹی ہے لیکن اگر وہ کار وند باندھ ہے ٹرالی باندھی ہوئی ہے تو پچاس کر لیں گے جواب بالکل درست ہے آگے چلتے ہیں اگلا سوال ہے جی آپ مرنا چاہ رہے ہیں ڈیول کیریج وی پہ آپ کیا کرنا چاہیے کہ اس لین میں آپ کی گاڑی نہیں آ پائے گی سنٹر ریزرویشن میں تو کیا کرنا چاہیے جی پروسی ٹو دی سنٹر ریزرویشن وی پروسی کرنا چاہیے اور انتظار کرنا چاہیے wait until the road is clear in both direction جی stop in the first land emerging slightly to show your intention جی تو ہم wait کریں جی جب تک دونوں سائد سائدھیں کلیر نہیں ہو جاتی تب تک ہم اپنی گاڑی ڈیول carriage پہ نہیں نکال لیں گے ٹھیک ہے جی جو آپ درست ہے moving to the next question اگلا سوال ہے جی you are reversing into a side road when would your vehicle be the greatest hazard to passing traffic جی آپ reverse کریں جی side road پہ when would your vehicle بی جی 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 خطرہ کب ہو سکتا ہے جی جب پیچھے passing traffic بھی گزری ہے after you have completed the maneuvers just before you begin to maneuvers after you have entered the side road when the front of your vehicle swing out جی بالکل جی جب when the front of your vehicle جب سامنے سے گاڑی swing out کرے گی تو ہم نے دیان کرنا ہے جی reverse کرتے واقع جو آپ درست ہے moving to the next question اگلا سوال آگیا جی there are no speed limit sign on the road how is a 30 mile per hour limit generally indicated جی road کے اوپر sign board ہی نہیں ہے جی آپ کو کیسے پتا چلے گا جی کہ اس road پہ 30 speed limit ہے یا زیادہ یا کم ہے by hazard warning lights by street lightning by pedestrian line by by double or single yellow lines جی تو street light جو ہوتی ہیں وہ میں بتا دیتی ہے street سے ہی پتا چل جاتا ہے کہ street بڑی ہے چھوٹی ہے road بڑی ہے چھوٹی ہے تو lights جو جال رہی ہوتی ہیں idea ہو جاتا by street lightning جی جو آپ درست آم moving to the next question جی exit road is clear when traffic center active جب ہمارا جی exit clear ہو گا تو تب ہم جو enter ہو سکتے otherwise enter نہیں ہو سکتے when your exit road is clear جی جو آپ درست ہے moving to the next question اگلا سوال ہے جی when should you use the right hand of three land you will carriage way جی بہت important ہے سوال سمجھ لیں explain بھی کرتا ہوں when should you use the right hand land of a three land dual carriage way اب dual carriage way کی تیسری line کب استعمال کر سکتے ہیں یا کرنی چاہیے when you are overtaking only جب آپ صرف overtake کر رہے ہوں when you are overtaking or turning right when you are using cruise control when you are turning right only بہت confuse ہو جاتے ہیں جی کہ کیا کریں overtake کے لئے اچھا آپ کو ایک easy tips یہ بتا دیتا ہوں ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ dual carriage way پہ آپ overtake بھی کر سکتے ہیں اور turn right بھی کر سکتے ہیں dual carriage way پہ لیکن motor way پہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ motor way پہ صرف overtake ہوتا you turn نہیں ہوتا you turn آپ exit لینا ہوتا you turn motor way پہ نہیں ہوتا dual carriage way پہ you turn بھی ہوتے ہیں اور overtake بھی ہوتے ہیں جب right مڑ رہے ہیں you turn لے رہے ہیں یا آپ overtake کر رہے ہیں دونوں سورت میں overtake جو ہے وہ صرف motor way پہ ہوتا ہے motor way پہ you turn right نہیں کر سکتے وہاں پہ آپ کا exit ہوتا ہے exit سے اتر جائیں گے ٹھیک ہے جی اور dual carriage way پہ آپ overtaking بھی کر سکتے ہیں اور turn right بھی کر سکتے ہیں اگلا سوال جی اگلا سوال ہے you are driving at night with your headlights انہیں main beam آپ رات کو drive کر رہے ہیں اور آپ کی گاڑی کی light جو وہ main beam پہ ہے a vehicle is overtaking you گاڑی آپ کو overtake کر رہی ہے when should you dip your head light آپ کو جی اپنی گاڑی کی light پہ کیوں لے آنی چاہیے یا کب لے گیانی چاہیے کچھ ٹائم بعد جی جب گاڑی آپ کو overtake کر جائے before the vehicle start to pass یا گاڑی آپ کو overtake کرنے لگی ہے تو آپ نے light اپنی dip پہ لے آنی ہے only if the other driver dips their headlights as soon as as possible جی جیسے گاڑی ہمارے پاس سے گزرے گی ہم نے فورا گاڑی کی light جو دیپ پہ لے آنی ہے تاکہ دوسرے driver جو ڈیزل نہ ہو جو آپ درست ہے جی next question اگلا سوال ہے جی when must you stop your vehicle جی آپ کو اپنی گاڑی کا پر رکنی چاہیے لازمی if you are involved in an incident that at a cause damage or injury at a junction where there give way lines at the end of any way street before جب بھی incident ہو گیا جی کوئی بھی معاملہ ہو گیا تو روک جانا ہے لازمی روک جو آپ درست ہے جی 29 30 کر لیتے ہیں جی تاکہ 37 جو وہ next lesson میں کر لیں یا 32 کر لیتے ہیں دیکھتے ہیں جی کیا situation بنتی ہے next question جی اگلا سوال ہے جی when may you stop انہیں urban clear way جی آپ جی urban clear way میں کب stop کر سکتے ہیں to set down and pick up passenger آگے بھی آپ کو بتایا تھا ایک line آئی تھی white color کی دو line تھی foot path نہیں stop کر سکتے ہیں جی راستہ clear ہے روڈ clear ہے کب stop کریں گے never when it's busy in the rush hour during daylight hour کبھی بھی نہیں روڈ خالی بھی ہے تو یہ نہیں کہ روڈ پہ گاڑی لگا کے آپ فون سنن شروع ہو جائیں یا جو ہے وہ کافی چاہ پینے شروع ہو سوال ہے what will the speed limit usually be where you can see street lights but no speed limits آئیں جی یہ ایک دو سوال پہلے جی یہ سوال آیا ہے دوبارہ انہوں نے confuse کر کے آپ سے پوچھ لیا ہے what will the speed limit usually be where you can see street lights but no speed limit جی آپ کو صرف street کی light نظر آرہی ہے speed limit نہیں ہے تو speed limit کیا ہوگی 30 40 50 60 ٹھیک ہے جی تو 30 ہوگی street lights جل رہی ہیں آن ہے اس کا مطلب ہے کہ 30 کی speed آجی جو آپ درست ہے next question جی اگلا سوال ہے what's the nearest you may park to junction جن کی nearest کتنا آپ پار کر سکتے ہیں 10 میٹر 12 میٹر 15 میٹر 20 میٹر جی جو نیر 3 نیر 3 تو 10 میٹر ہی ہے جی 10 میٹر کر لیتے جی جو آپ درست موونگ to the next question 35 کر تے ہیں جی اگلا سوال ہے what's the national speed limit for car and motorcycle or dual carriage way چلیں جی پوچھ لیا نا انہوں نے کہ جی dual carriage way پر motorcycle اور جو ہے وہ گاڑی کی کتنی speed limit ہے 30 50 60 70 70 ہے جی ٹھیک ہے جواب درست ہے moving to the next question اگلا سوال ہے جی اگلا اور آخری سوال ہے دوستو what signal should you give when you are going straight at round about بہت important ہے جی بہت important سوال ہے سوال سمجھنے کی کوشش کریں وہ پوچھ کیا رہا ہے what signal should you give آپ کو کون سا signal دینا چاہیے when you are going straight at round about round about کے سیدھا جا رہے ہیں اب آپ بتا دوں کہ round about straight add اگر آپ کو کہ تو وہ ہمارا ہوتا ہے second exit سمجھ کیوں دوستو جب کہ آپ کا instructor بھی کہہ رہا ہے آپ کا practical test ہو رہا ہے آپ teacher examiner کہہ go straight add تو آپ نے round میں second exit پہ نکل جانا ہے ٹھیک ہے جی تو اب جی اشارہ کیسے دینا ہے یہ بھی میں نے پورا lesson بنا کے اپلوڈ کیا ہو ہے سائنس کا رون about کا رون about آپ نے کیسے clear کرنا ہے تو signal left before living رون about ہم نے پہلے signal لگا دینا رون about اس کو چھوڑ دیں گے signal left when you are approaching the round about جی اب دو signal آگے ہیں جی signal left ہم نے signal left دینا جی when you are approaching round about جب آپ round about کو پہنچ رہے ہیں signal left before leaving the round about تو ہم کریں گے signal left before leaving the round about مطلب کہ ہم دوسری روڑ کی طرف جا رہے ہیں تو ہم signal left لگا لیں گے یہ تھوڑا سا tricky ہے تھوڑا سا technical ہے اب وہ ویڈیو دیکھیں گے round about کی آپ کو سمجھ آ جائے گا جواب جو ہے وہ بالکل دلست ہے تو گائز یہاں پہ 35 question آپ کے سامنے ہو گئے جی الحمدلللہ 35 کے لیے مجھے یہاں پہ دیں اجازت اور please keep supporting مجھے سپورٹ کرتے رہیں مجھے لازمی جو ہے وہ ویڈیو کے نیچے فیڈ بیک دیا کریں تاکہ مجھے پتہ چال سکے کہ آپ لوگوں کی help ہو رہی ہے یا نہیں تو خیار رکھیں اپنا اور اجازت دیں کفیل خان کو اللہ حافظ